بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کمپرومانز نہیں ہوگا وہ بہت بڑی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں دن کا انتخاب بھی انہوں نے کر لیا ہے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور یہ ملک بھر میں کیا جائے گا تمام پابندیاں مسترد کرتے ہوئے تمام پابندیاں ختم کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اب فیصلہ ہوگا پاکستان کے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے اور جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا یہ صورتحال ہے اور کس دن کا انتخاب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کور کمیٹی متحرک ہو چکی ہے کور کمیٹی کے اجلاس شروع ہو چکے ہیں اور پہلی دفعہ ایک طویل عرصے کے بعد پہلی دفعہ کور کمیٹی نے اہم ترین فیصلے بھی کر لیے ہیں اور مہت ذمہ داریاں نئے ذمہ داریاں نئے کھلاریوں کو اور مستند کھلاریوں کو سونپ دی گئی ہیں اور نئے کھلاریوں کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اور یہ وہ کھلاری ہیں جو کہ تمام امتحانوں سے کامیاب ہو کے ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کی مسئیبتوں کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اب ایک اور کام بھی بتا دوں کہ اب رہائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ اجماعاتی حکمنا اتحاد کا اقتدار اب ختم ہونے کو ہے ایک ہفتہ باقی ہے صرف آٹھ دن باقی ہیں ان آٹھ دنوں میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی اس کی نیزن ہے ایک طرف تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ایک طرف تو حکمنا اتحاد آپس میں دستو گیربان ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم اب یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حلقہ انتخاب وہی ہے قومی اسمبلی کے حلقے وہی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے حلقے وہی ہیں اب ایک دوسرے کا یہ گریبان بھی پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے کپڑے بھی اتاریں گے ایک دوسرے کو بے تاخیر بھی کریں گے، ادام تراشی بھی کریں گے اور یہ جو پندرہ اجماعاتی حکمرہ اتحاد کا، جو پندرہ مہینے کا اقتدار اور اختیار تھا اس میں جو کچھ ظلم و ستم کیے گئے، عام آدمی سے لے کر اوپر تک اور خواہ وہ معاشی قتل تھا، خواہ وہ سیاسی قتل تھا، خواہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا قتل تھا خواتین کی بے حرمتی تھی، سارے کی ساری اب یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور یہ ملبہ ڈالا جائے گا مسلم لیگ نواز پہ کیونکہ رانہ صاحب، خاریہ صاحب، یہ سارے کے سارے بہت پیش پیش تھے اور ایسے ایسے وزیر اطلاعات یہ سارے کے سارے اس طریقے سے بنے ہوئے تھے کہ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اقتدار نے ایک تین ختم بھی ہونا ہے نگرہ حکومت کے قیام پہ پھڑا پڑ چکا ہے اور پانچ نام جو ہیں وہ فائنل کی ہیں زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے پانچ نام فائنل کی ہیں مدرستان عوامی پارٹی وہ کیا سوچ رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ وہ کیا سوچ رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے بھی نہیں پوچھا گیا کسی کو نہیں پتا کہ یہ پانچ نام کون سے ہیں یہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے فائنل کی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے انہی پانچ ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کر لیا جائے دوسری جانب لیڈر اف اپوزیشن ہے کٹ پتلی ہیں لوٹا ہیں سب کچھ ہیں وہ جو لیڈر اف اپوزیشن ہے انہوں نے ابھی نام دینے ہیں اور فیصلہ پہلے ہو چکا آئین کا پروسس جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا لیکن فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں یہ کہ جناب یہ سارا کچھ ہم اپنے گھر میں ہی رکھیں گے اور کسی اور کو نہیں آنے دیا جائے گا دوسری جانب ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ کوئی پولیٹیشن آئے دوسری جانب ایک اور باز بتا دو کہ ایک نگرام وزیراعلا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نگرام وزیراعظم بنا دیا جائے اور نگرام وزیراعظم نگرام وزیراعلا کسی اور کو بنا دیا جائے یہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ کوششیں وہ جو صاحب ہیں وہ ایک بہت ہی انہوں نے ایک واردات ڈالی پچھلے جمعہ المبارک کو اور وہ واردات پکڑی گئی اس لیے ہر کوئی جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ہاں باہر جا کے وفاداریاں اپنی وفاداریاں تابداریاں لائلٹیز ان کو بتایا جا رہا ہے ہم آپ کے تابدار ہیں ہم آپ کے وفادار ہیں ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے بس ہمیں چانس مل جائے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور باہر باہر سے کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے نام ظاہر ہے وہ نگرام حکومت نگرام سیٹ اپ وہ اپنی پسند کا لائے گی اور اس کے اکارڈنگلی آگے معاملات بڑھائے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان بندروں کے ہاتھ میں پہلے اس طرح دیا پنجاب کا اور اس کے بعد دیا خیبر پختونخواہ کا دونوں اس طرح ان کے ہاتھ میں دیئے اور انہوں نے لوگوں کے گلے کاٹے شہریوں کے گلے کاٹے اور کیا برا حال کر دیا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں اب جو مرقضی حکومت ہے نگرام مرقضی حکومت اس میں میچ پڑھنے والا ہے بلکہ میچ پڑھ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا فاتح کون ہوگا بہرحال صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں عمران خان صاحب نے دوبارہ سے اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے کور کمیٹی متارک ہو چکی ہے اجلاس ہو چکی ہے کور کمیٹی کا پہلا علامیہ جو آیا ہے وہ بہت ہی تگڑا قسم کا ہے انہوں نے تمام دو تین پالیسیاں بنائی ہیں کہ جو لوگ پارٹی پالیسی سے انحراف پارٹی ڈسپرن کے خلاف جو مکمل طور پہ لوٹے بن گئے ہیں مکمل طور پہ لوٹے بن گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں ان کا تو کوئی گنجائش نہیں ہے ان تمام باغیوں کو کچلنے کا پورے کا پورا اور پارٹی چیرمنن نے ہدایش بھی دے دی ہیں عمران خان صاحب نے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رہائیت نہیں ہوگی کوئی لوٹا واپس نہیں آئے گا وہ والے لوٹے جو کہ بہت زیادہ دوسروں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور پارٹی کے خلاف اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک غداری کی ہے انہوں نے لہٰذا ایسے تمام باغیوں کو نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں اور بائیس خیبر پختونخواہ سے اور بارہ جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے اس طرح سے چونتیس لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جو پرویس خٹک صاحب کے ساتھ گئے یا جو گلگت بلتستان میں ہوا ان کو بھی فارق اور ازاد کشمیر ان کو بھی فارق لہذا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے کوئی پریشر میں نہیں آئیں گے جس نے جانا ہے اچھا ہوا خس کم جہاں پاک جتنا گند ہے وہ صاف ہو گیا البتہ وہ لوگ وہ لوگ جو کہ ابھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی مجبوری کے عالم میں وہ پارٹی سے دور ہو گئے سیاست سے کنارہ کش ہو گئے لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کا کوئی کسی اتحاد میں شریک نہیں ہوئے کسی لوٹا پارٹی میں شریک نہیں ہوئے اور کسی ایسے نیرٹیو کو بیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئے جو کہ مخالفین کا بیر نیرٹیو تھا اور مخالفین کی ہاتھوں میں وہ کھیلے نہیں ہیں بلکہ خاموش ہو گئے اور ابھی بھی وہ انڈریکٹلی وہ پارٹی پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور پارٹی پہ تنقید ہوتی ہے تو وہ اس کا دفاع کرتے ہیں فار ایکزمپل جو پچھلے دنوں ہوا شبر حیدی صاحب آئے تو عصد عمر صاحب نے اس کا ان کو جواب دیا فوات چوئی صاحب نے جواب دیا فوات چوئی صاحب اکثر جواب دیتے ہیں عصد عمر صاحب بھی دیتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی وہ بھی جواب دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ وقت آنے پہ فیصلہ کیا جائے گا پھر انہوں نے شبلی فراز صاحب کو عمر ایوب صاحب کو ایک ہمزامی ذمہ داری سومتی ہے بریسٹر علی زفر کو انہوں نے نگران سوری بریسٹر علی زفر کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی تیرمی نمیران خان نے کور کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ پورے ملک بھر میں چودہ اگست شایان شان طریق سے منانے کا انتظامات کرے یوم آزادی جو ہے وہ پارٹی سطح پہ منائی جائے گی چودہ اگست کو کیونکہ چودہ اگست کو چودہ جماعتی پندرہ جماعتی حکمرہ اتحاد کا اقتدار ختم ہو چکا ہوگا اور اس وقت چودہ تاریخ کو ایک بہت بڑے جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ جلسہ مینارے پاکستان میں ہوگا یا کہاں رکھا جائے گا اس کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن ایک بہت بڑے جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے چودہ اگست کی مناسبت سے اور یہ پورے ملک بھر میں ملک کے مختلف ہر شہر ہر تحصیل ہر ٹاؤن میں ایک پوانٹ دیا جائے گا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچیں گے اور پھر عمران خان صاحب ایک تاریخی خطاب کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ متحرک ہو جائیں اور تمام پابندیاں تمام مصابقیں تمام مصیبتیں جو ہے اس وقت ختم ہونے والی ہیں رہائیاں شروع ہو چکی ہیں اور پھر علی محمد خان صاحب کا جس طریقے سے استقبال ہوا علی محمد خان کا جس طریقے سے استقبال ہوا اسی دن کی جیل کے بعد اسی دن کی جیل کے بعد وہ اس وقت وہ اپنے حلقے کے ہیرو ہیں قوم کے تو ہی ہیں اپنی پاکستان تحریک انصاف کے تو ہی ہیں لیکن وہ اپنے حلقے میں اب ان کو کہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ الیکشن اس طریقے سے جیتیں گے کہ گھر بیٹھ کر وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اور یہی حال تمام جو ہے اس وقت جیلوں میں قید ہیں رہنما ان سب کی مقبولیت کا یہی عالم ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں سہبتیں برداشت کر رہے ہیں کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں سمجھوتا نہیں کر رہے لہٰذا یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ کندن ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرے اب دست و بازو بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نئی ٹیم بھی اتاری جائے گی اور پھر پارٹی ٹکٹ جو ہیں الیکشن کے وہ بھی ایک کمیٹی بنا دیا ہے کہ ٹکٹ ہولڈرز کو فائنل کیا جائے حتمی منظور عمران خان صاحب دیں گے اور یہ چاروں صوبہ میں اور مرکز میں اس کے لئے بھی کمیٹی بنا دیا ہے اور یہ کام ہو رہا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا اب ہو رہا ہے دوسری جانے ڈرائنگ رومز میں ڈرائنگ رومز کی محلاتی سازش ہیں خواہو جاتی عمرہ ہو کمارڈل ٹاؤن ہو خواہو زرداری ہاؤس ہو بلاور ہاؤس ہو اور دیگر ڈرائنگ رومز ہیں وہ بھی آباد ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بھی تانے بانے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اب حکومت کے ساتھ جن کا تعلق تھا وہ تعلق آئینی اور قانونی وہ بھی تعلق ختم ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ پیپس پارٹی کے ساتھ تمام جماعتوں کے ساتھ کیونکہ اب ہوگی نگران حکومت اور الیکشن ہوں گے اور اب کوئی بھی پارٹی ان کی فیورٹ نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی پارٹی فیورٹ کی جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ چیزیں عالمی سطح پہ بھی مونیٹر ہوں گی اور مقامی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی مونیٹر ہوں گی جس کے مصنفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی قریب ہے وقت اور زیادہ دور نہیں ہے چودہ آگست کا انتظار کیجئے عمران خان صاحب تو کس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور کیا نگران حکومت چودہ آگست کا جلسہ کرنے دے گی یا نہیں کرنے دے گی اور اس وقت عمران خان صاحب کو کون روکے گا اور لیکن اس سے پہلے پہلے اسی لیے آرمی چیف کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ سازشیں شروع کی ہیں بلیک میلنگ دھمکیاں یہ شروع کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی نے کسی اور نے شروع نہیں کی اور وزیر دفاع وزیر دفاع جن کو جواب دینا چاہیے بھارت کے وزیر دفاع کا جو کھلے عام پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں دراندازی کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور پابلک سے بھارتی عوام سے سپورٹ مانگ رہے ہیں ان کا جواب وزیر دفاع پاکستان کے وزیر دفاع نے نہیں دیا بلکہ پاکستان کے وزیر دفاع جب بھی بولتے ہیں وہ اپنی ہی فوج کے خلاف بولتے ہیں اپنے ہی شہدہ کے خلاف بولتے ہیں اپنے ہی جی ایچکو کے خلاف بولتے ہیں اپنے ہی جرنیلوں کے خلاف بولتے ہیں اور اپنے ہی آرمی چیف کے خلاف بولتے ہیں اور وہ دوبارہ سے بولنا شروع ہو گئے ہیں اور بھرپور طریقے سے بول رہے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی ہے یہ ہے صورتحال کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا وہ آنکھوں میں آ جائے ایک کچھرا اس کی تو اتنی سزا لیکن اتنے بڑے بڑے شہتیر نظر نہ آئیں تو یہ دیکھنا پڑے تھے تو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ